اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ومن اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کی رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو رمضان کریم سے پہلے ایک دن پہلے یا تیز شابان ہے یا پہلی رمضان ہے اس دن مسئلہ بنتا ہے کہ آیا کیا کیا جائے بعض مقام ایسے ہیں جہاں پتہ چال جاتا ہے یا آج کل اتصالات کوئی ہیں مضبوط ہیں رابطہ ہو جاتا ہے تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ ممکن نہیں ہوتا تھا رابطہ دوسرے علاقوں کے کیونکہ بعد علاقے ہیں باقی مسئلہ بن گیا ایک علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تو دوسرے علاقے سے پھر خبر لی جاتی تھی تو بعض دفعہ یہ صورتحال بن جاتی ہے کہ چاند کی خبر آنے کی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ اگلا دن چار جاتا ہے تو اگلا دن جو چڑے گا اس پر ہمارا کیا وظیفہ ہوگا ہم کیا کریں گے اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے اس دن جو روزہ رکھنا ہے وہ ہم یہ نیت کریں گے کہ ہمارا یا کوئی قضاء ہے یا کوئی مستحب ہے یا کوئی نظر کا روزہ ہے یہ نیت کریں گے ہم رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتے کسی بھی نیت سے روزہ رکھ لیں گے قضاء ہے مستحب ہے نظر ہے کوئی بھی نیت کر کے ہم روزہ رکھ لیں گے اگر پتہ چال جائے رمضان ہے زیوال سے پہلے اب زیوال سے پہلے عمومی طور پر خبر آ جاتی ہے یا آ جاتی تھی زیوال سے پہلے پہلے کہ رمضان کریم ہے یا شعبان ہے شعبان ہے تو جو آپ نے روضہ رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے قضاء یا نظر یا مستعب روضہ رکھا ہوا تھا تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے رمضان چاڑھا ہے تو فوراں آپ نیت تبدیل کر لیں گے جو ہی آپ کو پتہ چلا ہے ہاں جی رمضان کریم ہے آج پہلی ہے تو فوراں آپ نیت کنوارٹ کریں گے کہ آج میں رمضان کا ہی روضہ رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کا روضہ درست ہوگا یا یہ نیت کریں کہ میرا جو بھی وظیفہ ہے مثلا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے میں اس کا روضہ رکھ رہا ہوں روضہ رکھا رمضان آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو میرے اوپر قضاء ہے یا جو ہے یا شعبان کا مستعب روضہ ہے جو بھی میرا وظیفہ بنتا ہے یعنی عمومی دل میں اجمالی طور پر نیت کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے اگر رمضان کی نیت کریں گے تو باطل ہے مثلا آپ کو نہیں پتا چلا رمضان شروع ہوا ہے یا نہیں ہو آپ نے قضاء کی نیت نہیں کی نظر کی نیت نہیں کی مستحب کی نیت نہیں کی آپ نے کہا میں رمضان کا ہی روضہ رکھ رہا ہوں تو یہ درست نہیں ہے آپ کا وہ روضہ باطل ہو جائے گا اب آتا ہے حکم کے چاند کیسے دیکھنا ہے ہمارے مذہب جعفریہ فقہ جعفریہ میں اکثر مراجعظام جس طرح سید علی سستانی دامزی لوگوں کے نزدیک چاند دیکھنے کا حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے آلات کے ذریعے یا جو مایکروسکوپ وغیرہ یا جو مشینیں ان سے ہمیں نہیں آخذ کر سکتے ہم حکم کے اب چاند نظر آ کے یا خود دیکھیں گے یا دو عادل شخص گوائی دیں گے عادل شخص مثلا کہ جو ہمارے پیش نماز ہیں یا جو عادل ہیں جو علماء اکرام ہیں جو مثلا کہ عادل کی ہم تعریف پہلے کر چکے ہیں دو عادل شخص گوائی دے دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر وہ کہیں گے نہیں آیا تو پھر بھی ہم اس پر عمل کریں گے یا بہت سارے لوگ مثلا تیس چالیس پچاس لوگ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہاں جی ہم صاحب نے چاند دیکھا ہے نظر آ گیا ہے اگر وہ عادل نہ ہوں تو پھر ہم ان کی بات پر بھی عمل کر سکتے ہیں اور ان کی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے اس دن پر اگر وہ کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے تو ہم عمل کریں گے کہتے ہیں نہیں دیکھا تو ہم اس پر بھی عمل کریں گے ان کی بات ہم مانیں گے کیونکہ وہ بہت سارے